سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہبان زحمت والا الیسلام راتل کآیات الكتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں کیا لوگوں کو اس کا چمبہ ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کو وحی بھیجی کہ لوگوں کو در سناو اور ایمان والوں کو خوش خبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے کافر بولے بے شک یہ تو کھلا جادو گر ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّتْ سَوَا عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِنِّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَفَلَا تَذَكَّرُونَ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین چھے دن میں بنائے پھر عشق پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے کام کی تدبیر فرماتا ہے کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد یہ ہے اللہ تمہارا رب تو اس کی بندگی کرو تو کیا تم دھیان نہیں کرتے إليه مردعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالخص والذين كفروا لهم شراب من حميم وعداب أليم مما تانوا يكفرون اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے اللہ کا سچا وعدہ بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا کہ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا سلح دے اور کافروں کے لئے پینے کو کھولتا پانی اور ددناک عذاب بدلا ان کے کفر کا هو الذي جعل الشمس ضیاءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون وہی ہے جس نے سورج کو جگمگاتا بنایا اور چان چمکتا اور اس کے لئے منزلیں ٹھہرائیں کہ تم برسوں کی گنتی اور حساب جانو اللہ نے اسے نہ بنایا مگر حق نشانیاں مفصل بیان فرماتا ہے ان والوں کے لئے بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں دروالوں کے لئے ان الذین لا يرجون نقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفرت کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے بدلہ ان کی کمائی کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهدیهم ربهم بایمانیم تجری من تحتهم الانهار في جنات معیم دعواهم فيها سبحانك اللہم و تحیتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمين بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اللہ تجھے پاکی ہے اور ان کے ملتے وقت خوشی کا پہلا بول سلام ہے اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ سب خوبیوں سراحا اللہ جو رب ہے سارے جہان کا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّةِ اِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي قُرْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَى الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّةً لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّهُ اور اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھتکا کریں اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لے کے اور بیٹھے اور کھڑے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام وَلَقَدْ أَهْلَثْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَرَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ لِلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُونَ يُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی سنگتیں حلاق فرما دی جب وہ حق سے بڑھے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلینے لے کر آئے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین کیا کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْخَاءِ نَفْسِي اِنْ اَتْتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيْهِ اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ عَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں جنہیں ہم سے ملنے کی امید نہیں کہ اس کی سوا اور قرآن لے آئیے یا اسی کو بدل دیجئے تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اسی کا تابع ہوں جو میئی طرف وحی ہوتی ہے میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کی عذاب قدر ہے قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبلي أفلا تعطلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآیاته إنه لا يفلح المجرمون تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑتا نہ وہ تم کو اس سے خبادار کرتا تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیت نہیں جھتلائے بے شک مجرموں کا بھلا نہ ہوگا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اور اللہ کے سوا ایسی چیز کو پوچھتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا برا نہ کرے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں تم فرماؤ کہ اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں اسے پاکی اور برطری ہے ان کے شرق سے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتَا وَاَحِدَةً فَاَخْتَلَفُوا وَلَهُ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا اور لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہوئے اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو یہیں ان کے اختلافوں کا ان پر فیصلہ ہو گیا ہوتا اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری تم فرماؤ غیب تو اللہ کے لیے ہے اب راستہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں وَإِذَا أَذَقْنَنَّاتَ رَحْمَتًا مِّنْ بَعْدِ بَرْوَاءَ مَسْتَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَنْفُرُونَ اور جبکہ ہم آدمیوں کو رحمت کا مزا دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو نے پہنچی تھی جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہی ہیں هو الذي يسیركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك ودرین بهم بريح طیبت وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنو انہم احیط بهم دعاو اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین وہی ہے اکدمے خوشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور وہ اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے ان پر آنڈھی کا جھوکا آیا اور ہر طرف لہروں نے انہیں آ لیا اور سمجھ لیے کہ ہم گھر گئے اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں نرے اس کے بندے ہو کر کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایوہ الناس اینما بغیكم على انفسكم متاع الحیات الدنيا ثم الينا مرضعكم فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جب ہی وہ زمین میں ناحف زیادتی کرنے لگتے ہیں اے لوگو تمہاری زیادتی تمہاری ہی جانوں کا وبال ہے دنیا کے جیتے جی برت لو پھر تمہیں ہماری طرف پھرنا ہے اس وقت ہم تمہیں جتا دیں گے جو تمہارے کو تک تھے انما مثل الحیات الدنيا تمہیں انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخفها وزینت وظن اهلها انہم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نارا فجعلناها حصیدا تألم سون بالامر کذالک نفصل ال آیات لقومی تفکرون دنیا کی زندگی کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلیں جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگاہ لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی گویا کل تھی ہی نہیں ہم یوں ہی آیت مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لئے واللہ یدعو الی دار السلام ویهدی من یشاؤ الی صراط مستقیم لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسْنَا وَزِيَادَهِ وَلَا يَرْحَقُوا جُوہَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةِ اور اللہ سلام کی کہ گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے بھلائی والوں کے لئے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد اور ان کے موپر نہ چڑھے گی سیاہی اور نخاری وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے والذین کسبوا السیئات جزاؤ سیئة بمثلها وترحقهم ذله ما لهم من اللہ من عاصم كأنما اغشیت وجوههم قطعا من اللیل مظلما اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی جیسا اور ان پر ذلت چڑھے گی انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیئے ہیں وہی دوز افوالیں ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ویوم نحفرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرفوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزیلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ایانا تعبدون فکفا بالله شهیدا بيننا وبینکم ان کنا عن عبادتكم لغافلین هنالک تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى اللہ مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے پھر مشرقوں سے فرمائیں گے اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوچھتے تھے تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں کہ ہمیں تمہارے پوچھنے کی خبر بھی نہ تھی یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے اور ان کی ساری بنامٹیں ان سے گم ہو جائیں گی قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تستقون فذالکم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون تم فرماؤ تمہیں کون روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے یا کون مالک ہے کان اور آنکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے تو اب کہیں گے کہ اللہ تو تم فرماؤ تو کیوں نہیں درتے تو یا اللہ ہے تمہارا سچا رب پھر حق کے بعد چاہے مگر گمراہی پھر کہاں پھرے جاتے ہو یوں ہی ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات فاسقوں پر تو وہ ایمان نہیں لائیں گے قل حل بإن شركائکم من يبدأ الخلق ثم يعیده قل اللہ يبدأ الخلق ثم يعیده فأنا تؤفکون تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ اول بنائے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے تم فرماؤ اللہ اول بناتا ہے پھر فنا کے بعد دوبارہ بنائے گا تو کہاں انہیں جاتے ہو قل هل من شركائکم من يهدی الى الحق قل اللہ يهدی للحق اَفَمَنْ يَهْدِي الى الحق اَحَقُ أَنْ يُتَّبْعَمًا لَا يَهِدِّهِ اِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ حق کی راہ دکھائے تم فرماؤ کہ اللہ حق کی راہ دکھاتا ہے تو کیا جو حق کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا چاہیے یا اس کی جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے تو تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو وَمَا يَتَّبِعُ أَفْتَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اور ان میں اکثر تو نہیں چلتے مگر گمان پر بے شک گمان حق کا کچھ کام نہیں دیتا بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے وَمَا تَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَن يُفْتَرَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ تَفْذِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَاكِنْ تَفْذِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ اور اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا لے بے اللہ کے اتارے ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور اللہ میں جو کچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے اس میں کچھ شک نہیں پروردگارِ عالم کی طرف سے ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَدْعُوْ مَنِ اِسْتَطَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهِ فَذَلِكَ تَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاصِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے تم فرماو تو اس جیسی ایک صورت لیاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکیں سب کو بلالاؤ اگر تم سچے ہو بلکہ اسے جھٹلایا جس کے علم پر قابو نہ پایا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں دیکھا ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں کوئی اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا ہے اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے وَاِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ انتم بریئون مما اعمل اور انا بریئ مما تعملون وَمِنْ هُمْ مَنْ يَتْسَمِعُونَ إِلَيْكَ اَفَأَنْتَ تُسْمِعُوا الصُمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِنُونَ وَمِنْ هُمْ مَنْ يَنْبُرُ إِلَيْكَ اَفَأَنْتَ تَهْدِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو فرما دو کہ میرے لئے میری کرنی اور تمہارے لئے تمہاری کرنی تمہیں میرے کام سے علاقہ نہیں اور مجھے تمہارے کام سے تعلق نہیں اور ان میں کوئی وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بحروں کو سنا دوگے اگرچہ انہیں عقل نہ ہو اور انہیں کوئی تمہاری طرف تکتا ہے کیا تم اندھوں کو راہ دکھا دوگے اگرچہ وہ نہ سوجھیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُوهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَسُوُ اِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوْمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُمْ وَمْتُمْ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور جس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنیا میں نہ رہے تھے مگر اس دن کی ایک گھڑی آپس میں پہچان کریں گے کہ پورے گھاتے میں رہے وہ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور ہدایت پر نہ تھے اور اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ اس میں سے جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں یا تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلالیں بہرحال انہیں ہم آئی طرف پلٹ کر آنا ہے پھر اللہ دوا ہے ان کے کاموں پر وَلِكُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضْيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَاهَ الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ اور ہر امت میں ایک رسول ہوا جب ان کا رسول ان کے پاس آتا ان پر انصاف کا فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر ظلم نہ ہوتا اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تم فرماؤ میں اپنی جان کے برے بھلے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر گروہ کا ایک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بیاتا او نارا ماذا يستعدل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعدلون ثم قیل للذین ظلموا زوق وعذاب الخلد هل تجزون اللہ بما کنتم تقسبون ویستنبئونتا حقنہو قل ایو ربی انہو لحق وما انتم بمعجزین تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آئے یا دن کو تو اس میں وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کی جلدی ہے تو کیا جب ہو پڑے گا اس وقت اس کا یقین کرو گے کہ اب مانتے ہو پہلے تو اس کی جلدی مچا رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھو تمہیں کچھ اور بدلہ نہ ملے گا مگر وہی جو کماتے تھے اور تم سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے تم فرماؤ ہاں میرے رب کی قسم بے شک وہ ضرور حق ہے اور تم کچھ ٹھکا نہ سکو گے ولو ان لكل نفس ولمس ما في الارض لفتدت به وعسر الندامة لما رأو العذاب وقضی بينهم بالقص وهم لا يظلمون اور اگر ہر ظالم جان زمین میں جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی ضرور اپنی جان چھڑانے میں دیتی اور دل میں چھٹکے چھٹکے پشمان ہوئے جب عذاب دیکھا اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہ ہوگا سن لو بے شک اللہ ہی کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں سن لو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر ان میں اکثر تو خبر نہیں وہ جلاتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھر ہوگے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخیر مما يجمعون قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آل اللہ اذن لكم ام على اللہ تفترون وما ظن الذین يفترون على اللہ الكذب يوم القیامة اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اَفْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ تم فرماؤ اللہ ہی کہ فضل روسی کی رحمت اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن و دولت سے بہتر ہے تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام وحلال حیرہ لیا تم فرماؤ کہ اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یا اللہ پر جھوڑ بانتے ہو اور کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوڑ بانتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَسْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَنُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُونَ فِي وَمَا يَعْزُمُ عَرَّبِّكَ مِنْ مِسْقَالِ ذَرْوَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَانِكَ وَلَا أَصْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ پران پڑھو اور تم لوگ کوئی کام کرو ہم تم پر دواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں زمین میں نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو الا این اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظيم سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایمان لائے اور پرحیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشقبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہی بڑی کامیابی ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَسَاءَ اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْلَيْلَ لِتَذْكُرُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو بے شک عزت ساری اللہ کے لئے ہے وہی سنتا جانتا ہے سن لو بے شک اللہ ہی کے ملک ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمینوں میں اور کہے کہ پیچھے جا رہے ہیں وہ جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے اور وہ تو نہیں مگر اٹکلیں دوڑاتے وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ اس میں چین پاؤ اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لئے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا اتخولون على اللہ ما لا تعلمون قل إن الذین يفترون على اللہ الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم منذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بولے اللہ نے اپنے لئے اولاد بنائی پاکی اس کو وہی بے نیاز ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں تمہارے پاس اس کی کوئی بھی سند نہیں کہ اللہ پر وہ بات بتاتے ہو جس کا تم علم نہیں تم فرماؤ وہ جو اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ان کا بھلا نہ ہوگا دنیا میں کچھ بلت لینا ہے پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بدلا ان کے کفر کا واتلوا عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم انتا نتبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم فعلى الله توكلت فأدمعوا أمركم مشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمتا ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن تولیتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اگر تم پر شاق بزرا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا تو میں نے اللہی پر بھروسہ کیا تم مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو تمہارے کام میں تم پر کچھ گلت نہ رہے پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے محلت نہ دو پھر اگر تم مو پھیرو تو میں تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا میرا عجرت تو نہیں مگر اللہ پر اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں فَكَذَّبُوا فَنَجَّئِنَا هُوَ مَن مَعْهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَائِفَ وَأَرَّقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنزرین سُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَلَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ فَكَذَلِكَ نَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور انہیں ہم نے نائب کیا اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے دبو دیا تو دیکھو دلائے ہوئوں کا انجام کیسا ہوا پھر اس کے بعد اور رسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے ہم یوں ہی محل لگا دیتے ہیں سر کشوں کے دنوں پر ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينَ قَالَ مُوسَى أَتَخُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو پھر اول اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں لے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمائی طرف سے حق آیا بولے یہ تو ضرور کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کیا حق انصبت ایسا کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے اور جادوگر مراد کو نہیں پہنچتے قالوا ادئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنین وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر این اللہ سیبطله این اللہ لا يفلح عمل المفسدین وَيُحِبْقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں تمہیں دونوں پہ بڑھائی رہے اور ہم تم پر ایمان لانے کے نہیں اور فرعون بولا حد جادوگر علم والے تو میرے پاس لیاؤ پھر جب جادوگر آئے ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے پھر جب انہوں نے ڈالا موسیٰ نے کہا یہ جو تم لائے یہ جادو ہے اب اللہ اسے باطل کر دے گا اللہ مفسدوں کا کام نہیں بناتا اور اللہ اپنی باتوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے پڑے برا مانے مجرم فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ اَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فَعَلَيْهِ تَوَكَّنُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّنُوا إن كنتم مسلمين فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَدْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْوَالِمِينَ وَنَدْزِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ فیرون اس کے دربادنیوں سے درتے ہوئے کہ کہیں انہیں ہٹنے پر مجبور نہ کر دیں اور بے شک فیرون زمین پر سر اٹھانے والا تھا اور بے شک وہ ہر سے گزر گیا اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اسلام لکھتے ہو بولے ہم نے اللہی پر بھروسہ کیا الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لئے آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ وَبَجِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَنَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَ اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَغُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناو اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ کرو اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوش خبری سناؤ اور موسیٰ نے عرص کی اے رب ہمارے تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیئے اے رب ہمارے اس لیے کہ تیری راہ سے بہتاویں اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھنے قَالَ قَدْ عُدِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَسْتَبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرَ فَأَسْبَعَهُمْ فرعون وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَقَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَى إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ لَا إِلَا إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِلَ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی تو ثابت قدم رہو اور نادانوں کی راہ نہ چلو اور ہم بنی اسرائیل کو دریاء پار لے گئے تو فرعون اس کے لشکرون ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب اسے دوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لیا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوہ اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں آل آنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُبْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ کیا اب اور پہلے سے نافرمان دہا اور تُو فسادی تھا آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تُو اپنے پشلوں کے لیے نشانی ہو اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْخِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں ستری روزی عطا کی تو اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد بے شک تمہارا رب پیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگرتے تھے اور اے سننے والے اگر تجھے کچھ شباہ ہو اس میں جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان سے پوچھ دیکھ جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو تُو ہرگز شک والوں میں نہ ہو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَتٍ حَتَّى يَرَهُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ اور ہرگز ان میں نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتیں چھٹلائیں کہ تُو خسارے والوں میں ہو جائے گا بے شک وہ جن پر تیر رب کی بات ٹھیک پڑ چکی ہے ایمان نہ لائیں گے اگر تیر سب نشانیاں ان کے پاس آئیں جب تک دادنا کذاب نہ دیکھ لیں فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعْهَا ایمانُهَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَا حِينَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کا ماتا ہاں یونوس کے قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا ذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برت نے دیا اور اگر تمہارا رب چاہتا سمین میں جتنے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا تم لوگوں کو زبردستی کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائیں وَمَا كَانَ لِنَكْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُوا الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْطِنُونَ قُلِ انظروا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّزُرُ عَنْ قَوْمِ اللَّا يُؤْمِنُونَ اور کسی جان کی قدرت نہیں کہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے اور عذاب ان پر ڈالتا ہے جنہیں عقل نہیں تم فرماؤ دیکھو آسمان اور زمین میں کیا ہے اور آیتیں رسول انہیں کچھ نہیں دیتے جن کے نصیب میں ایمان نہیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ غَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ تو انہیں کہے کا انتظار ہے مگر انہیں لوگوں کے سے دنوں کا جو ان سے پہلے ہو گزرے تم فرماؤ تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے بات یہی ہے ہمارے ذمہ کرم پر حق ہے مسلمانوں کو نجات دینا قل یا ایہا الناس ان كنتم في شک من دینه فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتغفاكم وَأُمِرْتُوَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفَا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تم فرماؤ اے لوگو اگر تم میرے دین کی طرف سے کسی شبے میں ہو تو میں تو اسے نہ پوچھوں گا جسے تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ہاں اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہاری جان نکالے گا اور مجھے حکم ہے کہ ایمان والوں میں ہوں اور یہ کہ اپنا مدین کے لیے سیدھا رکھ سب سے الگ ہو کر اور ہرگز شرک والوں میں نہ ہونا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللہِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَتْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اللہ کی سوا اس کی بندگی نہ کر جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی تعلی والا نہیں اس کے سوا اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِينَ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ وَفْبِرْ حَتَّى يَحْکُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ تم فرماؤے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا اور جو بہکا وہ اپنے برے کو بہکا اور کچھ میں کروڑا نہیں اور اس پر چلو جو تم پر وحی ہوتی ہے اور سبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے جانشینِ حضور مفتیِ عاظم تاج الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد افتر رضا خان قادری اظہری مدد اللہ العالی کی تلکرستی میں شہرِ بریلی شریف میں ایک عظیم الشان اسلامی یونیورسٹی کا قیام تاجدارِ اہلِ سنت شہزادہِ علی حضرت حضور مفتیِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمناؤں اور عارضوں کی تکمیل علومِ اسلامی وعاصلی کی انقلابی درسگاہ کا عظیم منصوبہ مرکزت ذراسات الاسلامیہ جانش الرضا اس یونیورسٹی میں حفظ و قرآت درسِ نظامیہ لائیو لیلی تصنیق و اشارت کمپیوٹر اور ٹیکنیکل وغیرہ شعباجات شامل ہوں گے اس کے لیے آستانِ عالیہ رضویہ سے سات کلومیٹر کے فاصلے پر رامپور دہلی روڈ سے بلکل متصل ایک وسیوہ عریض زمین پر تعمیری کام شروع ہو چکا ہے اس یونیورسٹی کے بانی اور متولی جانشینِ حضور مفتیِ عاظم اللہمہ اکتر ازا خان قادری ازہی مدد اللہ العالی ہے رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اہل سنت کے اس عظیم الشان ادارے کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچائے اور عوام اہل سنت لاکھوں کی تعداد میں اس ادارے سے خیضیاب ہوں موسیقی